حضرت مائی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد موجود ہیں اے جو میرا کم نہیں چلدہ آتھوڑا کہ بولو سبحان اللہ اور وہ ذات کون سی ہے ابھی تک ہم سمجھے نہیں جس طریقے سے ہمیں مفتی سید عارف صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ کی قدر کرنی ہے خاص کا رہنے اسٹیج کے بھی توجہ چاہوں گا اسی طریقے سے خلیفہ تاج الشریعہ قائد اہل سنت اللہ مفتی سید بشارت صاحب کی قدر بھی کرنی ہوگی جو اسٹیج والے سہمتیں ذرا ہاتھ اٹھا کر کے تعیید کر دیں گے دس منٹ ہے دس منٹ میں میں نے کیا بولنا ہے وہ میرے ذہن میں گوم رہا ہے اور یہ ان کی قدم بوسی کا الحمدللہ شرف حاصل ہے اور میری وہ عادت نہیں کے سامنے ہو مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا کھو پھو ابھی میرا بزاج مجھ سے پہلے میرے قریب ہم وزن ساتھی نے جو نام میں ہم وزن ہیں مولانا عبد الحمیق صاحب بس ہے اور میل کا مسئلہ ہے باقی مسئلہ تو ایک ہے مشرب ایک ہے بیان ایک ہے اور پیغام ایک ہے کہہ دو سبحان اللہ اور میں یہاں تک بات کروں شان اہل سنت قائد اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی فاروق حسین صاحب قبلہ جہاں پر بھی ریاست جمہ کشمیر میں چاہے اپنی مرکزی جامعہ مسجد میں خطاب کریں ان کے ایک ایک حرف کی تائید الحمدللہ جماعت اہل سنت کا ایک ایک عالم کرتا نظر آرہا ہے یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی کہ کتنی مستروعات گتھی ہیں آپ سمجھو گے نہیں آپ بولی نہیں پاؤ گے کہ آپ کو سمجھنا ہی وہی ہے نا بوتل پانی کو ہی تشوف گھنٹے ہوں داسک گلے میں ڈالے ہوں اموٹھیاں پچاس ہوں اور جو حرام ہے لوہا پیتل تاما آپ علماء تائید کرتے ہو نہیں کرتے بولو نا آپ تائید کرو گے نا تب یہ سمجھوں گے کہ یہ مولوی کچھ صحیح بول رہا ہے ورنہ مولوی کی سننے کے لیے قوم کیا رہا ہے جو باجی باجے کو کہے یہ باجے کی باجے کی باجی ہے میں نے باجہ کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں میں باجی کی بات نہیں کی کوئی ہے میں نے سوچے کہ کوئی باجی کی بات کر رہا ہے تو برحال باجی بھی جو خلاف شرع کام کرے گا شرق و غرب میں کہی ہو جماعت اہلت حنت کے سپائی ہر مور پر مدو اور جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں ہر میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں الحمدلہ آج دور ہے مسلمانوں تمہیں نماز نہ پڑھنی ایک بار درود پاک پڑھو اللہ حمد صلی اللہ سیدنا محمد بارک سلم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ محبت سے پورا مجمع ہاتھ اڑا کے بولے یا رسول اللہ کرسیوں والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے کرسیوں کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے کرسیوں میں بھی بڑا ائر پھیر ہے کرسیوں کے لیے پوری جمع کشمیر میں اندھیر ہی اندھیر ہے قوم کو جاگنا ہے ابھی ہمارے خطبہ جگا کے گئے ہیں میں نے مولانا حمید صاحب کی بات کو آگے بڑھا ہے اور میں حرف با حرف ایک ایک جملے کی تعاید کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس دس منٹ ہیں دس منٹ میں کیا کہا کروں کہاں سے چھیڑوں کہاں پہ بات ختم کروں آپ کو یہ علماء کیوں بورے لگتے ہیں اس لیے کہ وضو کرنے کا کہتے ہیں اس لیے یہ نماز پڑھنے کا کہتے ہیں اس لیے یہ روضہ رکھنے کا کہتے ہیں اس لیے یہ گانوں سے تمہیں روکتے ہیں اس لیے یہ دول ڈمکے سے تمہیں روکتے ہیں اس لیے جناب والا یہ تمہیں جناب والا جو ہے انسان کا نفس برائی کی طرف جاتا علماء کی توجہ چاہوں گا انسان کا نفس برائی کو قبول کرتا ہے اچھائی کو قبول نہیں کرتا لہٰذا انہیں ان باجوں کی ضرورت ہے جو برائی میں مستقین سستی مت کرو غم مت اٹھاؤ تمہیں غالب کریں گے شرط یہ ہے کہ میاں مومن ہو جاؤ کیا ہو جاؤ ہاتھ اٹھا کے بولو کیا ہو جاؤ علمہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا وہ گہرتے ہیں وہ شبر وہ گہرتے ہیں وہ شبر ترنم تو میں رہائی ہیں سکینے کی ضرورت ہی نہیں ہاں یہ بھی حضرت کے قدم بہت سی کا شرف حاصل ہے حضرت کی جوٹیاں سیدھی کرنے کا شرف حاصل ہے وہ گہرتے ہیں وہ شبر وہ ایمان ہے کہاں وہ گہرتے ہیں وہ شبر وہ ارمان ہے کہاں ایک غلمتہ ہے کہ مسلم ہے خستہال ذرا پوچھے کوئی کہ مسلمان نے کہا یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو اخواں بھی ہو خواں بھی ہو یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو خواں بھی ہو اخواں بھی ہو پر یہ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تھنڈے نہیں ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ بلستان پیدا آج کوئی کالیج اگر فاسٹ آ جائے یا سیکنڈ پوزیشن پر آ جائے وہاں مسلمانوں کی بچیوں کو نچایا جاتا ہے یعنی ان کی عزت کو رولائے جاتا ہے سب بولو استغفر اللہ علیہ وسلم رمارہ مسلمان خوش ہوتا ہے جس کی بچیاں نات رہیتے ہیں کہ کہتا ہے جی میری بچی نے آئی ڈانس میں حصہ لیا تیری بچی ڈانس میں حصہ لے کر تو جنت میں نہیں جا سکتا تیری بچی جامع فاطمت الزہرہ سید آفتاب صاحب کے اس ادارے میں داخلہ لے گاریا آلیبا بنے تو جنت کی ڈگری اللہ کے رسول تمہیں عطا فرما دیں گے تمہاری بچی کی تمہاری شفاعت جو ہے تمہاری اور تمہاری بچی کی شفاعت ام المومنین حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہوئی نظر آئے گی آج بے حیائی ہے اس میں کوئی دور آئینی کے تعلیم ضروری ہے تعلیم کہتے ہیں جناب معاشرے میں ایک بچی پڑ جائے دو پڑ جائیں تو پوری سسائیٹی صدر جاتی ہے لیکن اس تعلیم سے وہ مراد نہیں کہ کالجوں سے کنجلیاں نکلے یونیورسٹیوں سے کنجلیاں نکلے اس تعلیم سے یہ مراد ہے کہ بگڑا ہوا معاشرہ صدر جائے ورنہ اکبر انعبادی کا یہ شیر مجھے نظر آ رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ مولانا عبد الرشید دعوودی صاحب سبحان اللہ خطیب جمعہ کشمیر غازی ملہ حضرت اللہ مولانا عبد الرشید دعوودی صاحب کی بلا تشریف فرما چکے ہیں اب آپ حضرات تشریف رکھ لیں تھوڑا بیٹھ لیں زیدہ وقت نہ آپ برباد کریں سننا حضرت کو بھی انشاءاللہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں سبحان اللہ اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں حضرت کا دیدار ہوتا رہے گا ایک بار درہ جم کر درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ رسول وصل 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 پہنے لیں محمد صاحب کے بھی دو اشار پڑیں لیکن میں پیغام آپ کو دے رہا تھا کہ ان اکبر علابادی نے کہا تھا وہ تعلیم جو دین سے دور کرے وہ فتنہ ہے اکبر علابادی نے کہا تھا کیا بتاؤں کیا کریں گی علم پڑھ کر بی بیاں کیا بتاؤں کیا کریں گی علم پڑھ کر بی بیاں بی بیاں شوہر بنیں گی شوہر بنیں گے بی بیاں سبحان اللہ جزاک اللہ کا بھی لفظ آیا میں نے یہیں پی چھوڑ دوں لیکن یہ حضرت سے گزارش کروں گا کہ قائد اہل سنت صاحب کی طرف سے دو میٹ میں ضرور لوں گا کیونکہ بات کا کہیں اینٹ تو کروں کسی جگہ تو میرا پیغام ہے یہ علماء ان کے ساتھ جڑیے کہہ دو سبحان اللہ اب یہ نہ کہیے کہ یہ مولوی ہے تو اپنی جماعت کی سپورٹ کر رہا ہے مجھے کوئی الیکشن نہیں لڑوانا مجھے کوئی ووڈ حاصل نہیں کرنے یہ وہ علماء کی جماعت ہے جن کے لیے سمندر کی تہہ میں مچھلیاں بھی دوا کر دعائیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ وہ علماء کی جماعت ہے کہ جس خاندان میں عالم دین ہوتا ہے اللہ اس پورے خاندان کی بسید فرما دیتا ہے شارط یہ ہے کہ وہ خاندان عطیدہ اہل سنت رکھتے ہوئے اس عالم دین کی قدر بھی کرتا لے اس لیے میں اپنی گفتگوں کو سمیٹھتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کوئی بھی سائن ہو توجہ ہے آپ کی میری طرف ہاتھ اڑا کے بولو کوئی بھی سائن ہو کوئی باجی ہو کوئی قاضی ہو کوئی کچھ بھی ہو جب تک وہ شریعت مصطفیٰ کی اتباہ کرتا رہے گا تب تک تو ہم مانیں گے سلام دعا ہمارا ہے لیکن جس وقت وہ شریعت کا باغی ہو گیا پھر اس کا جماعت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں عوام کا اس کے ہاں آنا جانا حرام ہو جائے گا پیشہ 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 سلام اللہ وَا محبوب حبیب ربانہ تہامی روز حشردہ آپ یتیم یتیماتائی اتھ سرے تیتردہ وَا کریم امت داوالی اب کو ڈھیلے ہو گئے ہو یہ کوویڈ نے آپ کو نہیں پورے نظام کو ڈھیلا کر دیا ہے کوویڈ میں آپ جو نہیں ڈھیلے ہوئے تو پورا نظام ڈھیلا وَا کریم امت داوالی تے میر شفاعت کر دا جبرائیل جے جس چاکر تے نبیان دا سر کر دا جب پانڈے اتھے آخری شیر تقریر کا کیونکہ ناظرین صاحب آدھے کھڑے ہو چکے تھے پانڈے اتھے نیو لگانا یعنی دنیا داری کے ساتھ ہے پانڈے اتھے نیو لگانا حمید صاحب یہ آپ کے تقریر کا ہے یہ محمد صاحب کے شیر میں خلاسہ پانڈے اتھے نیو لگانا کی تیری دنائی نیو لگا اس کاری گرنل جسے شکل بنا آئی